تھا کہ وہاں سے کوئی آواز آئے گی کوئی کوئی ایسی کوئی ایسا تیری گل کرنی یا کوئی کرنے کرنے جانا ہے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا لیکن بڑی خاموشی سے آگئے بڑی خاموشی سے آگئے آج کل ہم ذرا خاموشی آج کل خاموشی رہے خاموشی رہے خاموشی این عبادت ہے آپ دسبردار ہو گئے یہ تو تیہ ہے نا یہ دسبرداری جو ہے وہ آپ کی آگئی اور آپ نے اس کا بیان دے دیا ایسے موسم میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں کیا کر رہے ہیں آج کل وہ تھا نا کوئی شبیر تو دیکھے گا تو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل اور دوسرا بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں سہارا سے ریلیٹیڈ کچھ میوزک سے ریلیٹیڈ بھی ہیں تو کچھ سوفی میوزک بھی تھوڑا سا بن رہا ہے اچھا ہاں کوئی ایک پیغام دینے سے تو بندہ باز نہیں آتا نا مالکہ تو وہ ایک spiritual message دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے میوزک کے ذریعے تو وہ life after politics ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتنی چینج ہو گئی دیکھیں after politics والی تو کوئی بات نہیں ہے politics میں تو انسان ہمیشہ رہتا ہی ہے vote تو ڈالنا ہی ہے vote تو ڈالنا ہی ہے آپ ایک process کا حصہ ہیں پھر آپ کی اپنی ایک opinion ہے جس سے آپ کہیں بھی express کر سکتے ہیں سو لیکن یہ depend کرتا ہے کتنا actively آپ کس وقت involved ہیں اس وقت situation ذرا ambiguous ہے ذرا نہیں کافی کہہ لے میں کہہ لے تو تو اس وجہ سے اور ڈیگر میوزک پہ زیادہ اب focus آ رہا ہے کوئی album بغیرہ آ رہی ہے آ رہی ہے دو تین album کا تو اب ایک رواج ہی نہیں ہے ایک طرح سے لیکن ایک دو سنگلز وہ تین سانگز کچھ ایسا رہا ہے برار کے میوزک میں درد بھی آ جائے گا پہلے خالی خوشی ہے درد ان کو پہلے سے ہی بہت ہے درد ان کو تو بیسے بہت ہے ایسا تیری گل کرنی کون کون سے ایسے گانے ہیں برار بھائی جو کہ ایسے ہی ہیں کہ جہاں پہ گل کرنی ہے میں نے کسی طرح کا میوزک نہیں چھوڑا آپ اگر آپ کو دیکھیں مطلب بلو دے گھر سے لے کے تیرے رنگ رنگ تک تیرے رنگ رنگ بلکل اور پھر سانو تیرے نل پیار ہو گیا اور پھر سانو کیا تھا سر جلائیں گے روشنی ہوگی اس اجالے میں فیصلے ہوں گے روشنائی بھی خون کی ہوگی اور وہ فاقہ کش کلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی آرزو ہوں گے شاید لوگ میرے سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہوں گے لیکن مسئلہ ہی آتا ہے کہ اس طرح کی شاعری جب وہ دب جاتے ہیں جب آپ اگلا گانا گہتے ہیں پریتوں میں نلویا کر لیا جو ساری اس کی طرف چلی جاتی ہیں وہ بھول جاتے ہیں لوگ اس سے پہلے کونسی والی پویٹری تھی تو ایک رینج تو ہے اس کی اور درد والے بھی ہیں بھیگا بھیگا سا ڈیسیمبر ہے بھیگا بھیگا سا فیبرری بھی ہوگا بھیگا بھیگا سا فروری بھی ہوگا بھیگا بھیگا سا فروری بھی ہوگا پولیٹکس میں تو سمجھایا گیا سب کو اچھی طرح وہ ایک بندہ آتا ہے نا مالیا نہیں دیتا زمیدار ہوتا ہے جو آتا ہے اسو مالیا نہیں دیتا تو اس طرح کا تصیلدار آ جاتا ہے چودیس آب بلاؤ بلالن دے مارنا شروع کرتے ہیں وہ کندہ کھلو وہ گھلتا سوڑا کھلو کہتا کی ہویا کی ہے کھلو کہتا مالیا دے کھلو کہتا پہلے کیوں نہیں دیتا کھلو کہتا پہلے کسی نے چاجنال مانگیا ہی نہیں ٹھیک اب جو ہے نا پولیٹکس جو نہیں پولیٹکس سب نو چاجنال سمجھا دی گئی ہے کہ ایسا پولیٹکس کرنی ہے ایسا نہیں کرنی تو یہ میرا رکھال کسی نے پولیٹکس سوڑیا کسی نے and waiting for a better time اچھا ہم کیونکہ پہلے پولیٹکس اور اس پر elections پر بات کر رہے تھے ہم نے کوئی slogan سنے میرے بھی کانوں میں پڑے ویس کے کانوں میں بھی پڑے آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے جو پولیٹکل پارٹیس کے آج گل کے slogans ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں ایک تو جماعت اسلامی والوں کا حل صرف جماعت اسلامی یہ تیگ لائن کیسی ہے یہ تیگ لائن انہوں نے بنائی اپنی الیکشن اور پہلے زمانے میں کوئی تھا بھائی کس طرح کا مال ہے بھائی آپ کو بھی سنا ہوگا کہ ساریاں گلان دی اکوگل بہت یہاں پانیاں دی اکوئی آنے نواب ٹیوگل اچھا یہ اچھا تھا یہ ابھی نواب ٹیوگل ہے ایک چالتا جی یارہ مینے ساڑے تے کی مینہ تاڑا وہ اس وانے میں ریڈیو ہوتا تھا بڑا اچھا ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ اچھا ہے کہ کراچی میں لائن بھی ہے کہ کراچی کوئی اون اپ نہیں کرتا ایم کیوں میں تباہ کر دیا people's party کرتی نہیں ہے تو کراچی میں ہم بہت solution اچھا دوسری ٹیگلین اچھا لون لیگ کی بڑی زبردست اور سمارٹلی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ بدل گئی ہے وہ ان کے لئے بھی ان کے لئے بھی ریلیون ہو گیا وہ ہے وہ نہیں ہے وہ کچھ ناری ہوتے ہیں جو آپ باہر ہوتے ہیں پھر کوئی دومیسٹک ناری ہوتے ہیں اچھا اب ہے پاکستان کو نواز دو ہاں اچھا 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 ملک کو نواز دو تو ٹھیک ہے نواز کو ملک نہ دو اچھا سیاسی بیان نہ دیں میں بھول گیا بھول گیا سیاسی بیان نہ دیں اچھا 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 اپنے گھر جائیں اپنے گھر جائیں کسی کی گاڑی میں کئی اور نہ جائیں سابقہ سیاسی اپنی جماعت کے لئے سلوگن نہیں سابقہ سیاسی جماعت کے لئے ووٹ کو عزت دو اب ان کا سلوگن یہ آ جائے گا آنا چاہیے دیکھیں نا ultimately بات تو درست ہے نا کہ ووٹ کو عزت دینی اصل میں تو دیکھیں یہ ایک all time slogan ہے جو سب parties کا ہونا چاہیے میں سنچتا ہوں کہ اگر ہم واقعی democracy پر بلیو کرتے ہیں تو ووٹ کو عزت دیں اس پر کونسی شرمانے کی بات اس وقت بھی یہ ہی ہونا چاہیے تھا ہمارا بھی میں یہ بھی کہوں گا ساتھ اس وقت بھی یہ ہی ہونا چاہیے تھا سب کا ہونا چاہیے تھا تو آئندہ کے لئے بھی یہ ہی ہونا چاہیے سب کے لئے کہ جب کسی پر سختی آتی ہے تو اس کو تمام چیزیں یاد آتی ہیں اور جب وہ واپس گھوم کے آتے ہیں اقتدار میں تو وہ چیزیں بھول جاتے ہیں تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہی ہو رہا ہے کہ جو بیسک پرنسپل ہیں اس پہ برے وقت میں اچھے وقت میں لوگ اگری نہیں کر رہے ہیں ورنہ آج حالات مختلف ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہماری ایولوشن ہے ڈیموکراتک ایولوشن وہ ہون ہی پا رہی ہے اور ابھی بھی دیکھیں کہ جس طریقے سے معاملات ہوئے ہیں تو اس میں جب تک لوگ اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے صرف یہ کہنا کسی ہمارے ساتھ زیادتی ہو یہ نہیں کریں گے ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اب نیکس ٹائم ہم یہ نہیں کریں گے تاکہ کم از کم یہ تو ہو کہ لوگ یہ اکناولیج کر رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے تھے وہ غلط ہے اور نیکس ٹائم نہیں کریں گے لیکن انفورچنٹلی ہمارا پولٹیکل کلچر ایسا بن گیا کیسا ہوتا نہیں خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سنی کہ مجھے غلطی ہوئی ہم سے مجھے یہ حکومت لینی نہیں چاہیئے ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیئے تھا تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہ یہ غلطی کا حساس ہے تو اب یہ اللہ کرے کہ یہ ہر طرف ہو اور ہمیشہ ہو اور رہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نہیں لیکن وہ کہنا کہ گورننٹ نہ لینا اور گورننٹ لے کے جو غلط چیزیں کی ہیں اس کا اطراف کرنا تو مختلف چیزیں ہیں وہ پولٹیکل ڈیسیجن شاید وہ سمجھتے تھے کہ میں اگر ایپسلوٹ پار میں آتا ہے مجورٹی میں آتا تو شاید آپ اس سے زیادہ سختی کرتے ہوا یہ ہے کہ اب ہر چیز جسٹیفائی کی جاری مقافات عمل ہے جی اور گوز آن کمز آن ہو جب یہ لوگ گورننٹ میں تھے انہوں نہیں بڑی جاتی ہیں کی ہم اس پر بات کرتے تھے تو الزام لگ جاتا تھا نونی ہے اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں اس سے بھی غلط ہو رہا ہے اب ہمارے پر الزام لگ جاتا ہے یہ پی ٹی آئی والے ہیں لیکن آج بھی لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب مقافات عمل ان کے ساتھ ہوا ہے تو آج والوں کے ساتھ بھی ہوا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر عمران خان نے غلط کیا ہے عمران خان رگڑا پڑ گیا تو دوسرے اب اس سے بڑھ کے غلط کر رہے ہیں تو ان کو نہیں پڑے گا ہر کسی کو پڑے گا یہ سائیکل ہے موسیقا